بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کمارا باسم حمدی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایوٹیوب چینل پانی نیوز متحدہ عرب امارات کے شہر دبائی کے جبل علی بندرگاہ پر کنٹینر جہاز میں دھماکا متحدہ عرب امارات کے شہر دبائی میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ایک بندرگاہ پر کنٹینر جہاز میں دھماکا ہوا ہے جس سے علاقے کی عمارتوں میں جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں مگر تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں نہیں آئی ہے خبر لسان ادارہ رویٹرز کے مطابق فائٹر ٹک اور امرجنسی سرویسز کی گاریاں جنیبی دبائی کی جانب جاتی دیکھی گئی ہیں یہ وہ سڑک ہے جو دبائی سے ابو زہبی لے جاتی ہے حکومت کے قائم کردہ دبائی میڈیا آفیس کے مطابق یہ دھماکا بندرگاہ جبل علی میں ایک کنٹینر جہاز پر پیش آیا جب اس نے ایک گوگی میں لنگر انداز ہونے کی کوشش کی یہ مشرق وستہ میں شپنگ کے لیے سب سے بڑی بندرگاہ ہے ان کا کہنا ہے کہ دھماکے سے لگنی والی آگ پر قابل پالیا گیا ہے اور تاحال کسی ہلاکت یا زخمی شخص کی اطلاع سامنے نہیں آئی اب تک اس دھماکے کی وجہ کا تعاین بھی نہیں کیا جا سکا خبر رسان ادارے اے ایف پی کے مطابق دھماکے کی آواز اتنی اونچی تھی کہ اسے دبائی میں متعدد شہریوں نے سنا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ان کے گھروں میں جھٹکے محسوس کیے گئے جبکہ کھڑیاں کھڑکیاں اور دروازے ہل گئے اے ایف پی کے مطابق جہاز پر 130 کنٹینرز میں سے تین میں آتش کی اقمادے تھے جبکہ عملے میں چودہ لوگ شامل تھے جائے وکوہ کے قریب رہائش پذیر کلیمنس لیفیکس نے اے ایف پی کو بتایا کہ میں اپنی بالکونی پر تھا میرے دوست نے سورج کی طرح چمکتی ہوئی ایک پیلی چیز دیکھی میں نے اس کی تصویر لی جس کے بعد تھماکے کی آواز سنی دبائی کے ظلہ مدینہ کے ایک رہائشی نے اے ایف پی کو بتایا کہ میں یہاں 15 سال سے رہائش پذیر ہوں اور میں نے پہلی بار ایسی چیز دیکھی اور سنی ہے اس نویت کے واقعات متحدہ عرب امارات خاص کر دبائی میں کافی کم دیکھے گئے ہیں ملک میں سات امارات ہیں جن میں سے دبائی سب سے بڑا ہے آمدن کے اعتبار سے دبل علی بندرگاہ دنیا بھر میں دس سب سے بڑی بندرگاہوں میں سے ایک قرار دی گئی تھی یہ مشرق وستہ کا سب سے بڑا تجارتی زون ہے جہاں آٹھ ہزار سے زیادہ کمپنیاں قائم ہیں اور گزشتہ سال دبائی کی کھل پیداوار میں اس کا تیس حصہ دیسہ تھا سے زیادہ افراد ریعش پذیر ہیں جن میں اکثریت غیر ملکیں کی ہے انیس سو پچاس میں یہاں محض پندرہ ہزار لوگ رہتے تھے اسی کے ساتھ ہی کماراباس محمدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات